زندگی احسار مانگتی ہے اپیسوڈ 5 وہ غصے سے کمرے میں آئی ایک تو شجاہ نظامی کے بیٹے واصف نظامی کا غصہ تھا اور دوسرا ممہ کی باتیں جو وہ دوسروں کی باتوں میں آ کر اسے کر دیتی تھی واصف نظامی ایک ایسی کتے کی دم تھا کہ جس کو سو سال تک بھی زمین میں دبا کر رکھا جائے پھر بھی سیدھی نہ ہو سوچ کر اس نے پنکھا چلایا اور بیٹ پر ڈھے سی گئی اللہ ہمیں حدایت دے آمین کہہ کر اس نے آنکھیں مونڈ لی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کے فون کی میسیج ٹیون بجی فون اٹھا کر دیکھا تو کسی انجانے نمبر سے پیغام تھا جس کی نوٹیفیکیشن پر سلام کے ساتھ حال پوچھا گیا تھا میسیج کھول کر جواب دیا والیکم سلام جی کون جواب فوراں آیا تھا نیکس سیم سب کچھ معمول پر آہی جاتا ہے یہی دو نظام ہے ایک ایک کر کے سب چلے جائیں گے بس رہے گا نام اللہ کا ہاں اسی کا تو نام رہے گا ہمیشہ رہتی دنیا تک اس دنیا کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان تینوں کی فسی مکمل ہو گئی تھی لائکہ نے بی بی اے کرنے کا فیصلہ کیا تھا جبکہ ہور اور مائرہ نے ایم بی بی ایس آج کل وہ تینوں انٹری رسٹ کی تیاری کر رہی تھی سبح نو بجے کا وقت تھا اور وہ تینوں لون میں بیٹھی تھی ہور آ جاؤ ناشتہ کر لو تاہیرہ نے تیاریس سے ہی آواز لگائی کیا بنایا ہے ماما ہور نے پوچھا کیا بول رہی ہو ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی اس لیے پوچھ لیا ماما کیا بنایا ہے اب کی بار وہ اونچا بولی کھوتے کے سری پائے اب آ کر کھا لو وہ کہہ کر اندجلے گئی ان کے بات سن کر ہور نے مو بنایا جبکہ لائکہ اور مائرہ کا کہہ کہا برپور تھا جاؤ تم ناشتہ کرو مائرہ نے کہا ہاں جا رہی ہوں ماما نے پھر تازہ نہیں بنا کر دینا ہاں تو صحیح ہے نا لائکہ نے کہا ویسے لائکہ کتنا مزہ آتا نا اگر ہم یونی میں بھی ساتھ ہوتی ہور کے چانے کے بعد مائرہ نے کہا ہاں یار لیکن اب کیا کر سکتے ہیں اللہ ہماری مدد کریں اور ہم تینوں اپنے خواب پورے کر لیں آمین زندگی کا سفر لمبا ہوتا ہے راہ کٹن ہوتی ہے راہ ہموار نہیں ہوتی لیکن پھر بھی پھر بھی لمبا کٹن تفیل دشوار سفر گزر جاتا ہے اسے گزرنا ہی ہوتا ہے سب گزار ہی لیتے ہیں گزارنا پڑتا ہے اگر نہ گزارنا چاہیں راستہ خود ہی گزر جاتا ہے آہستہ آہستہ سیدن اور سپ نے بی بی اے مکمل کر لیا تھا سیدن نے اسماعیل صاحب کے ساتھ بزنس سنبھالا اور سپ نے سی ایس ایس کر کے ڈی ایس پی کا اہتا ان دونوں کی دوستی وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی تھی دوسری طرف ان تینوں سہیلیوں کی زندگی بھی گزر رہی تھی ہور اور مائرہ ایم بی بی ایس کے دوسرے سال میں تھی جبکہ لائکہ بی بی اے کے چوتھے سیمیسٹر میں زندگی بزاہی ٹھیک اور آسان تھی لیکن جو بزاہیر آسان اور ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے وہی مشکل ہوتا ہے سپہت تین بجے کا وقت تھا میٹنگ گروہ میں تینوں پارٹنرز اور پورا بورڈ آف ڈائریکٹر موجود تھا یہ سپہت یہ سب نئی ڈیل کے سلسلے میں جمع ہوئے تھے نئی ڈیل بہت سے چیدہ بہت ہی پیچی تا قسم کی تھی کوئی چاہتا تھا یہ ڈیل ہو جائے اور کوئی چاہتا تھا کہ نہ ہو جبرائیل اگر یہ پروجیکٹ فیل ہو گیا تو ہمیں ستر فیصد کا نقصان ہوگا محسن بیگ بولے لیکن اگر کامیاب ہو گیا تو ہمیں دگنا تگنا فائدہ ہو سکتا ہے جبرائیل نے ان کو کائل کرنا چاہا شاید تم بھول رہے ہو اس میں اگر شامل ہیں محسن بیگ نے ایک مدبہ پھر کوشش کی نہیں بھولا جانتا ہوں جبرائیل ہلکا سا مسکرائے ہم یہ رزق نہیں لے سکتے سب نے جیسے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے مت بھولیں کہ میرا پچاس پیسد شیئر ہے اس بزنس میں اس لئے فیصلے کا اختیار اتنا مجھے بھی حاصل ہے جتنا آپ دونوں کو ملا کر جبرائیل کی بات پر خاموشی چھا گئی کیونکہ بات بلکل ٹھیک تھی وہ اکیلے ہی فیصلہ کر سکتے تھے ٹھیک ہے جو مرضی کرو لیکن نقصان کے ذمہ دار تم ہوگے اور جبرائیل نے بھویں اچکائیں اور ہمارے نقصان کی بھرپائی بھی تمہیں ہی کر دی ہوگی جبرائیل کو یقین تھا یہ ڈیل کامیاب ہو جائے گی اور ان کو فائدہ ہوگا اس لئے انہوں نے تھوڑا سوچا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے میں نقصان کی بھرپائی کر دوں گا لیکن اب اپنی بات منوانے کی باری جبرائیل کی تھی اگر ہم کامیاب ہوئے تو فائدہ کا ساٹھ فیصد میرا ہوگا اور چالیس کو آپ دونوں بانٹیں گے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے موسنگ بھیک کو تو جیسے پتنگیں لگ گئے بلکل ہو سکتا ہے اگر نقصان میں اکیلہ بھر سکتا ہوں تو یقینن پورا فائدہ مجھے لینے میں بھی کوئی کباحت نہیں ہوگی یہ تو میں ہوں جو چالیس فیصد آپ دونوں کو دے رہا ہوں جبرائیل تھوڑا رکے پھر پوچھا بولے منظور ہے منظور ہے سب نے تھوڑا سوچ کر پھر ہامی بھر لی ٹھیک ہے ادنان صاحب ڈرافت تیار کروا کر سائن کروا لیں جبرائیل نے ادنان صاحب کو کہا ان کے معاملات تقریباً بھی دیکھتے تھے سب جبرائیل کی باتوں سے حق تک تھے مطلب وہ واقعی سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار تھے جبرائیل ادنان صاحب کو کہہ کر میٹنگ روم سے باہر نکل گئے جبکہ پیچھے بیٹھے تمام نفوس ان کی اکل پر ماتم کرنے کے سوا کچھ نہیں کر پا رہے تھے اگلے دن جبرائیل نے کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ کی اور ڈیل فائنل کر دی اب جبرائیل پریشان تھے کہ وہ اس پروجیکٹ پر انویسٹ کیسے کریں کچھ سیونگز تھیں لیکن گھر وہ رکھنا نہیں چاہتے تھے فاطمہ کا خواب تھا وہ گھر وہ فاطمہ کا خواب نہیں توڑنا چاہتے تھے نیکسٹ سین کالے آسمان پر بادل اپنا پورا جگر لگا کر گرج رہے تھے اتنا گرجے کہ آخر زور و شور سے برس پی پڑے موٹی موٹی بارش کی بندوں نے پورے شہر کو سہراب کرنے کی ٹھان لی تھی اسی گرج چمک کے سبب بجلی چلی گئی فاطمہ لائکہ اور ہائکہ لاؤنچ میں بیٹھی تھی رات کے آٹھ بچ چکے تھے لیکن جبرائیل کا کچھ اتا پتا نہیں تھا بار بار فاطمہ ان کا نمبر ملا چکی تھی لیکن انہوں نے نہیں اٹھایا اور اب تو بن جا رہا تھا فاطمہ نے اب کی بار ان کے بزنس پارٹنر کو فون کیا تین چار بار رنگ ہونے کے بعد فون اٹھا لیا گیا سلام دعا کے بعد فاطمہ نے فوراں جبرائیل کا پوچھا اور جواب سن کر فاطمہ کو لگا قیامت سے پہلے ایک قیامت آ گئی ہے پیروں تلے سے زمین چھوٹنا اسی کو کہتے ہیں جبرائیل کا سانس نکالنے سے پہلے سانس اسرائیل کا سانس نکالنے سے پہلے سانس اٹک جانا اس کو کہتے ہیں فاطمہ نے اگلا نمبر سدن کا ملایا سدن سدن جبرائیل جلدی آ جاؤ مجھے ان کے پاس لے جاؤ ہائکہ پہلے ہی سہمی ہوئی تھی لائکہ کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی اور سہم گئی لائکہ اٹھ کر فاطمہ کے پاس گئی کیا ہوا ماما بابا کہاں ہے لائکہ تمہارے بابا فاطمہ روتے روتے ڈھے سی گئی بتائیں نہ ماما کیا ہوا ہے بابا کو لائکہ نے پھر سے پوچھا اتنے میں دروازہ بجا تو لائکہ نے بھاگ کر دروازہ کھولا سامنے سدن کھڑا تھا اس نے ایک نظر لائکہ کو دیکھا اور جلدی سے اندر آیا فاطمہ کے پاس گیا آنٹی کیا ہوا کہاں جانا ہے سدن فاطمہ سے مخاطب ہوا ہاؤسپٹل فاطمہ بولی آنٹی کون سے ہاؤسپٹل جانا ہے ان کو کندے سے تھام کر بولا ماما بابا کو کیا ہوا ہے لائکہ نے فاطمہ کے پاس آ کر اس کو جھن چھوڑ کر پوچھا لائکہ تمہارے بابا ہاؤسپٹل میں ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کا فاطمہ پھر سے رو دی لائکہ کو لگا سب کچھ فنا ہونے والا ہے لیکن ہمیں جو لگتا ہے وہ ہوتا نہیں ہاؤسپٹل میں سب ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے ایمرجنسی میں ایسا ہی ہوتا ہے سب اپنے پیاروں کی جان بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ تینوں ماں بیٹیاں بھی اپنے جان سے عزیز ہستی کی زندگی کے لیے وہاں بیٹی تھی فاطمہ تو بلکل ڈھے سکی تھی سدن ہی ہر معاملے میں دیکھ رہا تھا کچھ سے بعد اسماعیل صاحب بھی آ گئے انہوں نے فاطمہ کی حالت کو پیشے نظر رکھتے ہوئے سدن کو طاہرہ کو لینے کے لیے گھر بھیجا سدن گھر آیا اور جلدی سے سیڑیاں پھلانگتا اوپر گیا دروازہ طاہرہ نہیں کھولا تھا اسماعیل نے پہلے ہی ان کو فون کر کے آگاہ کر دیا تھا سدن کو سامنے دیکھ کر انہوں نے فورا جبرائیل کا پوچھا کیا بنا سدن سدن نے ان کے پوچھنے پر نفی میں سر ہلا دیا کیونکہ ڈاکٹر کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے رہے تھے اور انہوں نے امید بھی نہیں دلوائی تھی وہ دونوں چلتے ہوئے لاؤنچ میں آئے آپ اپنی چادر لے آئیں سدن نے تاہرہ کو کہا اور چادر وہ لینے چلی گئی جبکہ وہ سوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا ہاں چلو تاہرہ چادر کر کے آئیں تو وہ ان کو ہسپٹل لے آیا وہ دونوں ہسپٹل آئے تو جبرائیل جا چکے تھے تاہرہ نے فاطمہ کو سنبھالا جبکہ لائکہ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی جس وجہ سے اس کو فوراں ٹریٹمنٹ دیا گیا لائکہ خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی کچھ تھا ہی نہیں اس کے پاس کہنے کو کیا کہتی وہ کیا کرتے کچھ تھا ہی نہیں کرنے کو سدن نے اس کو دیکھ کر آنکھیں میچیں وہ اپنی دوست کو کیا کہتا کچھ نہیں ہوتا سنبھالو خود کو زندگی گزارنی ہے یا پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن چاہے ہم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں جانے والوں نے تو جانا ہی ہوتا ہے جبرائیل ان تینوں کو چھوڑ گئے تھے اب ان کو اپنا سہارا خود بننا تھا سہارا ہمارا صرف اللہ ہی ہوتا ہے وہ ہی ہمیں رشتے دیتا ہے اور پھر وہ ہی ہم سے جب چاہے لے سکتا ہے ہائکہ تو ہوش و خط سے بیگانہ ہو گئی جبکہ لائکہ کو چپ لگ گئی گھر آ کر وہ لاؤنچ کے ایک کونے میں بیٹھی رہی ہائکہ کو تاہیرہ نے کمرے میں لٹا دیا فاطمہ بھی لاؤنچ میں بیٹھی تھی تھوڑی ہی دیر میں فاطمہ کی بڑی بہن مریم آ گئی تھوڑی دیر میں میت بھی آ گئی لاؤنچ کے بیچو بیت سفید چادر سے ڈھکی میت پڑی تھی فاطمہ میت کے ساتھ بیٹھی تھی جبکہ لائکہ لاؤنچ کے ایک کونے میں دیوار کے ساتھ پشت ٹکا کر بیٹھی تھی ہور کب سے اس کے پاس بیٹھی اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ تھی کہ اس نے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی صبح آٹھ بجے جنازہ کر دیا اسماعیل صاحب نے سب انتظام سنبھال رکھے تھے جبرائیل کے اپنے لشتیدار نہیں تھے اور فاطمہ کی بھی صرف ایک بہن ہی تھی اس لئے اسماعیل نے کسی قسم کی کمی نہیں رکھی تھی جبرائیل پریشانی میں تھے جس وجہ سے جبرائیل کو لہت میں اتار دیا گیا تھا دو دن ہو گئے تھے جبرائیل کی موت کو فاطمہ تو عدت میں تھی ہائکہ خاموشی سے سب دیکھتی رہتی اس کو دیکھ کر لائکہ سنبھلنے لگی آخر وہ بہن کو کیسے پل پل مڑھنے کے لیے چھوڑ دیتی وہ تو بچی تھی جبکہ وہ خود باشعود تھی وہ سنبھال سکتی تھی خود کو لیکن ہائکہ کو اسی نے سنبھالنا تھا ہائکہ آپوں کی جان کھانا کھا لو پلیٹ میں کھانا لے کر ہائکہ کے ساتھ لاؤنج کے سوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی ہائکہ اس کو دیکھنے لگی لائکہ نے پلیٹ ٹیبل پر رکھی اور اس کو خود میں بھینچ لیا ہائکہ شتت سے رو دی آپوں بابا مر گئے مجھے بھی مرنا ہے آپوں مجھے ان کے پاس جانا ہے لائکہ کی اپنی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی نہیں آپوں کی جان ایسے مت کہو آپوں اور ماما کیا کریں گے پھر ہائکہ نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا ہاں کیا آپ ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتی ہو ہمیں مرنا نہیں ہے ہائکہ ہم نے جینا ہے ہم نے جینا ہے ہائکہ ماما کے لئے میرے بات سمجھ رہی ہو نا جی آپوں وہ ایسے ہی اس کے ساتھ لگی کہنے لگی good girl چلو جلدی سے کھانا کھانو پھر دوائی بھی لے دی ہے اب وہ اس کو چھوٹے چھوٹے روٹی کے نوالے بنا کر کھلانے لگی لاؤنج کے دروازے پر کھڑا سدن اس پر مسکر آیا کیسے اس نے ہائکہ کو سنبھال لیا تھا اور خود کو بھی ماں اور بہن کے لئے آہستہ آہستہ سب معمول پر آ رہا تھا آنا ہی ہوتا ہے زندگی تو مرنے والوں کی کی ختم ہوتی ہے پیچھے رہ جانے والوں کی تو نہیں نا فاطمہ کمرے میں بیٹھے خلا میں گھور رہی تھی کہ دروازہ کھلا تو اس نے آہستہ سے چہرہ موڑ کر دیکھا مریم تھی مریم آہستہ سے چل کر اس کے پاس آئی اور بیٹ پر اس کے سامنے بیٹھ گئی فاطمہ میں جانتی ہوں جبرائی بھائی کو بھولنا آسان نہیں ہے حوصلہ کرو میری بہن اپنی بیٹیوں کے لئے مریم نے اس کا ہاتھ تپکا مجھے یقین نہیں آ رہا مریم میں کیا کروں فاطمہ چہرہ ہاتھوں میں گرا کر رونے لگی مریم نے آگے ہو کر اس کو اپنے ساتھ لگا لیا بس فاطمہ بس چھپ ہو جاؤ ایک بات کہوں میری بات پر گوڑ ضرور کرنا فاطمہ نے سر ہلایا فاطمہ اب تم ادھر اکیلی رہو گی تو مجھے تسلی نہیں رہے گی میرے ساتھ چلو ایک ہی تو بہن ہو میری ہر وقت دل پریشان رہے گا میرے ساتھ چلو میرے گھر فاطمہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن مریم نے روک دیا تم فکر مت کرو میں نے رہان سے بات کر لی ہے ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے لائکہ اور ہائکہ سے بھی بات کر لو لیکن مریم مریم نے بیچ میں اس کی بات کار دی لیکن ویکن کچھ نہیں فاطمہ بس اب میرے ساتھ رہو گی تم مریم نے اس کا گال سہلایا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی جبکہ فاطمہ سوچوں کے بھاور میں گم ہو گئی نیکسٹ سین اسلام علیکم ادنان انکل لاؤنج میں ایک سوفے پر بیٹھے ہوئے ادنان صاحب کو سلام کیا والیکم سلام لائکہ میں کچھ اہم بتانا تھا آپ جی انکل بتائیں میٹا جبرائیل سر نے کمپنی کی پاور آف اٹرنی آپ کے نام کی تھی اور نئی ڈیل سے جو منافع ہونا تھا اس سے ہائیکہ کے نام کا الگ بزنس سیٹ کرنا تھا لائکہ دم سادھے اپنے باپ کے کیے ہوئے فیصلے سن رہی تھی جبرائیل سر نے نئی ڈیل کے لئے بینک سے لون بھی لیا تھا اور ان کو یقین تھا کہ وہ یہ ڈیل اچھے سے کر لیں گے اور ان کو منافع ہوگا اس لئے انہوں نے پورے بورٹ کے خلاف جا کر ڈیل فائنل کی تھی کس سے ڈیل ہونی ہیں اگر ڈیل فیل ہو گئی تو ہمیں نقصان بھی بہت ہوگا لیکن فائدہ ہوا تو ساٹھ فیصد آپ کا جبکہ بیس بیس تونوں پارٹنرز کا ہوگا انکل کام کب سے شروع ہونا ہے اگلے مہینے سے ٹھیک ہے انکل ڈیل کی جتنی فائل اور پیپر ورک ہو اچھا بیٹا اب میں چلتا ہوں بیٹھے نہ انکل کھانا کھا کر جائی گا نہیں بیٹا پھر کبھی مجھے ڈرافٹ تیار کرنے ہیں آفیس چاہ کر جی انکل ادنان صاحب چلے گئے تو لائکہ نے ٹیبل سے ساری فائل اٹھائیں اور سیڑھی پھلانگ کر کمرے میں کسی کا لمس تھا ان چیزوں میں کسی کی خوشبو تھی اس وضاء میں اس نے زور سے آنکھیں میچیں تو آنسو لڑک کر اس کے گال پر پھسل گیا اور ہجاب میں جذب ہو گیا آنکھ کھول کر سامنے کھڑکی کو دیکھا جسے سڑک پر ٹرافک روا دوا نظر آ رہی تھی زندگی بھی ایسے ہی گزرتی جاتی ہے دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے مر کر دیکھا سامنے ادنان صاحب کھڑے تھے وہ چلتی ہوئی جبرائیل کی کرسی پر بیٹھ گئی ادنان انکل پرسو آپ بورٹ سے میٹنگ ارینج کروائیں سب کچھ فائنل ہو جائے تو ہم اگلے ہفتے کریش انڈسٹری سے میٹنگ کریں کام ہم مکررہ تاریخ پر ہی شروع کریں ادنان صاحب اس کے اتنی جلدی سارے لائحہ عمل پر دنگ تھے بیٹا آپ نے ساری ٹانس ان کنڈیشن پڑھ لی ہیں جی انکل سب پڑھ لیا ہے آپ میٹنگ ارینج کروا دیجئے گا جی بیٹا بابا نے صحیح کہا تھا مجھے بی بی ای ہی کرنا چاہیے سوچ کر وہ مسکر دی ادنان صاحب اٹھ کر چلے گئے جبکہ وہ اپنے بنائے ہوئے پوائنٹ دیکھنے لگی اب اس کو میٹنگ کے لیے پریزنٹیشن تیار کرنی تھی بورٹ سے میٹنگ کرنے سے ایک دن پہلے وہ اسماعیل صاحب کے سامنے ان کے لون میں بیٹھی تھی شام کے پانچ بج رہے تھے سب سے وہ بہت الگ ہو گئی تھی اس کے سوچ کا دارومدار اس کے بابا کا پروجیکٹ بن گیا تھا اس لیے اس کے لیے اپنا جتنا وقت وہ دے سکتی تھی دے رہی تھی اسماعیل صاحب کو اس نے جبرائیل کے ہر بات سے آگا کیا اور اپنا فیصلہ بھی بتایا اسماعیل صاحب نے تو منع کیا تھا لیکن اس نے فیصلہ لے لیا تھا انکل آپ مجھے یہ چیز ہے ہمارے پاس اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو پھر کیوں نہ اٹھائیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ دینوں خود کہاں رہوگی مریم خالہ کے گھر وہ چاہتی ہیں ہم ان کے ساتھ رہیں اور جلد یا بدیر ماما بھی مان جائیں گی وہ تو جیسے ہر بات پہ کر بیٹی تھی انکل کب تک یہ کام ہو جائے گا میں کل ہی کسی پاپورٹی ڈیلر سے بات کرتا ہوں جی انکل بہت شکریہ اسماعیل صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اٹھ کر گھر کی طرف وہ چلی گئی نیکسٹ سین اور وہ دن بھی آ گیا جب ان تینوں کو اپنے خوابوں کا گھر چھوڑ کر جانا پڑا ان کو چھوڑ کر جانا تھا یہ تو تی تھا لائکہ نے باپ کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جانا تھا فاطمہ نے اس کی بات مان لی کتنے مشکل سے اس نے فاطمہ کو بتا دیا پھر اپنا فاطمہ نے اس کو اجازت دے دی یہ وہ محلہ تھا جہاں وہ پیدا ہوئی تھی جہاں اس نے اپنے بچپن سے لے جوانی تک سفر تی کیا تھا جہاں اس کی یادیں تھیں جہاں اس کے بہت اپنے تھے سب تو یہی تھا پھر بھی جانا تھا گاڑی میں بیٹھ کر اس نے شیشہ نیچے کر کے باہر دیکھا جہاں اس کے سارے دوست ہور مائرہ حسن سب سماویہ سب کڑے تھے سیدن بھی انہی کے ساتھ کھڑا تھا لائکہ سب سے مل چکی تھی لیکن سیدن اس کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد لائکہ جبرائیل تم ہمیشہ اپنی کرتی ہو بے نام ساشکوا سیدن کے موں سے نکلا آفیس میں داخل ہو کر اس نے ریسیپشن اسٹ کو سلام کیا کندے پر کالا لمبی سٹرپ والا بیک ٹکائے گلابی رنگ کا شلوار سوٹ پہنے گلابی ہی ہجاب کیے وہ رہداری میں چلنے لگی سب آج کی میٹنگ کے لیے متجسس تھے وہ بھی اپنی پہلی میٹنگ کے لیے تھوڑا ڈر رہی تھی لیکن صبح ناشتے پر فاطمہ کا کہا اس کے دماغ میں تھا لائکہ میں جانتی ہوں جو کرنے جا رہی ہو وہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں فاطمہ کبھی بھی تمہیں پاور آف اٹرنی نہ دیتے تم نے ممکن کو ممکن ہی کر دکھانا ہے اپنے باپ کے سبق ہمیشہ یاد رکھنا فاطمہ کی آنکھوں میں آنسوں جمع ہونے لگے وہ تھوڑی دیر رکھی اور پھر سے بولنا شروع کیا اپنے باپ کا مان ہمیشہ رکھنا اپنی بہن کو ہمیشہ پیار دینا اور اپنی پڑھائی کو اچھے سے مکمل کرنا لائکہ سنجیدہ نکاحوں سے دیکھ لگی ہاں اب لائکہ کی شخصیت میں سنجیدہ پن کا اضافہ ہو گیا تھا لائکہ نے سوچا ماما نے ایک بار بھی اپنے لئے کچھ نہیں کہا میں جانتی ہوں تم سوچ رہی ہوگی کہ میں نے اپنے لئے کچھ نہیں کہا کیونکہ میرے لئے یہی بہت ہے کہ میری بیٹی اتنی کابل ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتی ہے نمکی پانی سے بھری آنکھوں سے فاطمہ مسکرائی ماما لائکہ اتنا کہہ کر کرسی سے اٹھ فاطمہ کو خود سے لگایا اور آفیس کے لئے نکل گئی ماما صحیح کہہ رہی تھی میں کر سکتی ہوں انشاءاللہ جبرائیل کے آفیس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے خود کو بابر کروایا جبرائیل کے نام کی تختی کے نیچے ایک اور تختی کا اضافہ ہو گیا تھا جس پر لائکہ جبرائیل کا نام جگمگا رہا تھا اور اس تختی کا اضافہ ادنان صاحب نے کروایا تھا وہ مبہم سا مسکرائی اور دروازہ دکیل کر اندر داخل ہو گئی دس پجے میٹنگ شروع ہونی تھی اس سے پہلے اس نے پریزنٹیشن کو اچھی طرح دماغ تھے تجربے نے ان کو اور ذہین بنا دیا تھا میٹنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو سب نے اسے دیکھا پورے اعتماد کے ساتھ چل کر وہ سربراہی کرسی کی طرف بڑھ گئی جبرائیل کی کرسی کی طرف ٹیبل پر اس نے لاب ٹاپ اور فائل رکھی اور بہت سکون سے کرسی پر بیٹھ گئی اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہلکی مسکراہ بہت زیادہ ہلکی جو گوھر سے دیکھنے سے نظر آتی تھی کے ساتھ اس نے سب کو سلام کیا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں میرے فادر نے پاور مجھ سے تجربے اور عمر میں بڑے ہیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت مجھے رہے گی تھوڑے وقفے کے بعد پھر سے گویا ہوئی اب ہم پروجیک کے بارے میں ساری details پڑھ ہیں اور جیسا کہ مسٹر جبرائیل نے یہ deal final کی تھی تو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ جو agreement sign کیا تھا اسی کو مدنظر رکھا جائے گا سب کچھ پہلے سے clear ہے لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ سب details share کر دیتی ہوں سب دم ساندھے اس کو سن رہے تھے کیونکہ وہ بہت ہی professional انداز میں سب کہہ رہی تھی سنجید کی حنوز اس کے وہ بول رہی تھی باقی سب اس کو سن رہے تھے کچھ دیر بعد پروجیکٹر پر thank you کی سلائیڈ چلی لیپٹوپ بند کر کے سائٹ پر کیا اور کرسی پر بیٹھ گئی کوئی سوال دونوں ہاتھ کو بہم ملا کر پوچھا اگر یہ پروجیکٹ فیل ہو گیا تو شجا صاحب کر کے سارا بجٹ فائنل کریں اور پھر کام بھی شروع کر دیں گے سب نے سروں کو اسپات میں ہلایا صحیح اس نے اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کر دی جس کا مطلب تھا کہ اب سب جا سکتے ہیں سب میٹنگ روم سے نکل گئے تو لمبی سانس خارج کر کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی ادان صاحب اندر ہی تھے لائکہ بیٹا بہت اچھے سے سنبھالا ہے آپ نے موبم سے مسکراہت نے اس کے چہرے کا آہتہ کیا تقریبا بارہ بجے میٹنگ روم سے چلی گئی گاری میں بیٹھی اب اس کا رخ یونیورسٹی کی طرف تھا یونیورسٹی سے کلاسز لے گھر گئی اسلام علیکم سب لائکہ میں بیٹھے تھے ہائکہ بھی وہی موجود تھی ہائکہ کے لئے اسے تھوڑا اتمنان ہو گیا تھا کیونکہ اب مریم خالہ کے بچوں کے ساتھ تھوڑا مصروف رہتی پھر جب لائکہ فارق ہو جاتی تو سارا وقت اس کے بھی ہائکہ کو لائکہ نے ہی سکھایا تھا جو کچھ بھی ہو ہمیشہ مجھے بتانا اثر کے وقت چینج کر کے واشروم سے نکلی تو ہائکہ بیٹ پر بیٹھی اس کی منتظر تھی آپ جی آپ کی جان کہاں جا رہی ہیں اس کو شیشے کے سامنے ہجاب لپیٹے دیکھ کر پوچھا آئی ایٹ تھری مسروف سے انداز میں جواب دیا گیا واؤ ہور اور مائرہ آپ اسے ملنے ہم مجھے بھی لے جائیں جانا تو اس کو اس مائل انکل سے ملنے تھا کچھ سوچ کر اس نے ہامی بھر دی ٹھیک ہے ماما سے پوچھتے ہیں پھر ریڈی ہو جانا اوکے اب ان کا روک فاطمہ کی کمرے کی طرف تھا فاطمہ سے اجازت لے کر ہائکہ تیار ہوئی پھر دونوں چلی گئیں گاڑی روڈ کے سائٹ پر کھڑی کر دونوں اتریں سامنے ہی سفید گیٹ ملنگ گھر اپنی تمام تر تمکنت کے ساتھ کھڑا تھا لائکہ نے چہرہ موڑ کر اپنے گھر کو دکھا پھر روڈ کر 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 بڑا سفید گیٹ پار کر لیا اور سہن میں چلنے لگی لون ہی میں ہور کے ساتھ مائرہ کتابیں پھیلا کر بیٹھی تھی وہ دونوں انہی کے پاس چلی آئیں اسلام لیکم پاس چاکر سلام کیا تو ہور اور مائرہ چھٹ سے اٹھیں اور باری باری اس سے گھرے ملی لائکہ بھی کافی گرم جوشی کے ساتھ ملی چاروں تھوڑی دیر مائرہ کے گھر بیٹھی پھر دھور کے گھر چلی گئی لائکہ نے اسماعیل سہاسپ سے ملاقات بغیرہ تیہ کی انکل پیمنٹ کب تک کر دیں دو دن تک چلیں سہی ہے لائکہ خود کو اتنا مت الچھاؤ انہوں نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر کہا انکل میں ضرور یہ سب نہیں کرتی لیکن صرف اپنے باپ کے لئے کر رہی ہوں جس باپ نے ساری زندگی مجھے جینے کے ہنر اور اسپاق سکھائی ہیں کیا اس باپ کے جانے کے بعد میں وہ سبق بھلا دوں یا پھر وہ ہنر جو برے وقت کے لئے مجھے سکھائے تھے کیا یہ اس باپ کی بیزت ہی نہیں ہوگی کیا میں اس کی تربیت پر دبا نہیں لگا رہی نہیں میں ایسا نہیں کر اسماعیل کے سامنے کرسی پر بیٹھی وہ ان سے کہہ رہی تھی وہ اس کو بہت گوھر سے دیکھ رہے تھے اتنی سی لڑکی کے لئے اس کے باپ کے پڑھائی ہوئے سبق کتنے معنی رکھتے تھے کاش وہ اس کو روک لیتے کاش وہ ان کے پاس ہی رہ جاتی تھوڑی دیر اور بیٹھ کر وہ مائل صاحب اندر آئے ان کو دیکھ کر سیدن نے لاب ٹاپ سوفے کے ساتھ بڑے چھوٹے سے میز پر رکھ دیا اور ان کو بیٹھنے کے لئے جگہ دی وہ چلتے ہوئے آئے اور سوفے کی پشت پر ہاتھ لمبا کر کے رکھا اور ٹانگ پر ٹانگ جمع کر بیٹھ گئے ان کی شخصیت میں خاص مکنا تیسیت تھی سیدن میں گمہ پھر آ کر بات نہیں کروں گا مجھے تم سے پوچھنا تھا کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو ورنہ کاشف دورانی چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی سے تم شادی کر لو اور میں بھی یہ ہی چاہتا ہوں کی شادی ہونی ہے اس نے جواز پیش کیا اس کی بھی ہو جائے گی تم اپنی بات کرو میں سوچ کھر بتاؤں گا چلو ٹھیک ہے بتا دینا پھر کاشف کو بھی جواب دینا ہے جی ریدی اس مائل اٹھ چلے گئے اور وہ کافی دیر تک ایک ہی زائیویے میں بیٹھا سوچتا رہا سیدن پریشانی کی حالت میں گرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا ایک ٹانگ زمین پر رکھی مسلسل ہلا رہا تھا اور دوسری ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی ہور جو اس کو ڈھون رہی تھی پیچھے لون میں آئی تو سامنے سیدن بیٹھا تھا ہور چلتی ہوئی اس کے پاس آئی سیدن ہور نے کندے پر تھپڑ سید کرتے ہوئے اس کو پکارا سیدن نے نرمی سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا پھر ٹانگ ٹیبل سے اتاری اور چپل پہننے لگا ہور دوسری کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی کیا ہوا سوچتے رہو جس کو سوچ رہے تھے ہم وہ بھی ہور ہی تھی بات اگل بانے والی فضول مت بولا کرو سیدن نے جیسے اپنا دفاع کرنا چاہا اچھا ٹھیک ہے نہیں بولتی اب بتاؤ کیا ہوا ہے سیدن نے اس کو دیکھ کر آنکھیں پھیلیں تو ہور نے ہنکارہ بھرا اچھا اب بتاؤ بھی چلو کیا ہوا ہے بات شیئر کروں تم سے اس کا مطلب تھا کیا میرا راز رکھو گی ہور کی آنکھیں چمکی کب سے تو کہ رہی ہوں کرو تمہیں ہی سمجھ نہیں آرہا وہ اصل میں میں لائکہ کو پسند کرتا ہوں ایک بالے جرم کر لیا گیا کیا کیا کہا ہور چکھی پھر سیدن کی گھوری دیکھ کر خاموش ہوئی ہور کو لگا اسے سننے میں گلتی ہوئی ہے اس لئے دوبارہ پوچھا سیدن نے اس کو ایسے دیکھا جیسے اس کا سر پھاڑ دے گا اچھا اچھا اب کچھ نہیں بولوں گی سچ بتاؤ لائکہ اس نے جیسے تصدیق چاہی سیدن نے آنکھیں جھکا کر سر ہلا دیا ہاں جیسے اکبالے جرم کیا گیا تھا کب کیسے ہور ایک بار پھر سے چکھی پتا نہیں کیا مطلب ہور نے اچھمبے سے پوچھا ہور نہیں پتا تو نہیں پتا اس کو پتا ہے سیدن نے نفی میں سر ہلایا ہور ڈیڈی کہہ رہے تھے کاشف انکل کی بیٹی کے لیے تو تم ڈیڈی سے بولو نہ نہیں میں پہلے لائکہ سے بات کروں گا مرزی اس کے لیے مجھے تمہاری help چاہیے میری اپنی طرف اشارہ کرتے پوچھا لیکن لہجہ ایسا تھا جیسے ابھی کہہ دے گی نہیں جی میں نہیں کرنے والی ہاں کیا میرا مطلب ہے میں کیسے کروں گی مجھے نمبر چاہیے لائکہ کا ہور نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کے سر پر سینگ نکل گئے ہوں اور وہ کوئی عجوبہ ہو نیکسٹ سین قراشی گروپ آف انڈسٹری سے سارے معاملہ تہہ چکے تھے اور اب اگلے ہفتے کنسٹرکشن کا کام شروع کرنا تھا اسی سلسلے میں ہر دو دن بعد آف جانا پڑتا ابھی بھی آف میں بیٹھی کام کر رہی تھی سر اٹھا کر دیکھا سامنے ایک خوبرو سا نوجوان کھڑا تھا آسمانی رنگ شرٹ جس کے اوپر کے دو تین بٹن کھلے تھے آف وائٹ پینچ اور کالا کوڈ پہنے اس کی وجہت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا لائکہ نے اپنے ابرو اچھکا کر اس کو دیکھا وہ بھی کوئی دھی دھی تھا جب مو اٹھائے اندر آرہا تھا ہیلو میس لائکہ جبرائیل وہ جھک کر تصدیق بانگ رہا تھا مجھے یقین ہے آپ نیم پلیٹ دیکھ کر ہی آئی ہیں آپ کون وہ مسکر آیا میں واسف نظامی شجاہ نظامی کا برخوردار اور معذرت نہیں کروں گا بگیر اجازت اندر آنے کی وہ کیا ہے نا میری عادت ہے حدود کو توڑنا تھوڑا رکھا بری عادت ہے نا لہجہ ایسا تھا جیسے تصدیق مانگی ہو لائکہ خاموش رہی اور امید کرتا ہوں آپ کو برا لگا ہو خیر اب میں کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ کی فضول باتیں ختم ہو گئی ہیں تو بتائیں کی سلسلے میں آئی ہیں وہ اصل میں ڈائٹ کہہ رہے تھے ان کو کہیں ارجن جانا ہے تو میں یہ فائل آپ تک پہنچ دوں فائل اس نے ٹیبل پر رکھ دی 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 فائن لائکہ نے دایا عبر اچھ کھایا جی دے دی واسف مسکرہ کر بولا جائیں پھر لائکہ نے سنجیدگی سے کہا واسف کے چہرے پر ہنوز مسکرہ پر قرار تھی لائکہ کو اتنا برا لگ رہا تھا کہ اس کا دل کر رہا تھا ابھی کے ابھی اس سے اٹھا کر اپنے پیچھے کھرکی سے باہر پھینک دے سی یوسور مس مسکرہ کر بولتا وہ باہر کی جانب چل دیا لائکہ نے کہہ کیا وہ اپنے دل میں بولے جا رہی تھی so listeners that was the end of part five i hope that you really enjoy this novel